نمسکار میں ہوں راہیلا رحمان اور آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت کرتی ہوں ہماری اس خاص سیریز میں جس کا نام ہے ایمل ہیلتھ کیئر ہیلپنگ انڈیوکوڈرما یعنی سفید داگ دوستہ ہمارے شریر پر اگر کوئی داگ ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اسے چھپانے کے لیے میک اپ لگاتے ہیں میڈیسنز یوز کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں لیکن اگر یہی داگ سفید داگ ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا امید ہو جاتے ہیں سوچتے ہیں کہ اب اس کا علاج ممکن ہی نہیں کیونکہ ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں یہی محسوس کراتے ہیں ڈرتے ہیں کہ کہیں انہیں یہ بیماری نہ ہو جائے لیکن یہ سوچ اب غلط ثابت ہوگی کیونکہ ڈی آر ڈیو یعنی کی منسٹری آف ڈیفنس کے ریسرچ کو ساکار کر کے اس پرابلم سے جوجنے کا حل نکالا ہے ایمیل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر نے ایمیل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر جس نے شروع کیا ایک ریولیوشن اور ڈی آر ڈیو کے سائنٹسٹس کی ریسرچ کو آدھار بنا کر سفیر ڈاگ مینجمنٹ کے مشتر میں جگائی ایک نئی سمبھاؤنا ایمیل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر کا یہ پریاس آج ایک مہا ابھیان بن چکا ہے ایکسپرٹ ٹیم آف ڈاکٹرز کے سمرپن اور اتھک پریاسوں سے اب تک سفیر ڈاگ سے پیڑیٹ بیس آزار سے زیادہ لوگوں کی زندگی بدل چکی ہے سفیر ڈاگ کے خلاف اس مہا ابھیان کا نکٹٹو کر رہی ہیں ایمیل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر کی لیڈنگ آیورویدک ایکسپرٹ ڈاکٹر نیتی کا کھولی دوستو ایمیل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر کی لیڈنگ ایکسپرٹ ڈاکٹر ڈاکٹر نیتی کا کھولی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں آئیے سواگت کرتے ہیں ڈاکٹر نیتی کا کھولی جی کا ڈاکٹر نیتی کا آپ کا بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر نیتی کا آپ کا بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر نیتی کا آپ کا بہت بہت سواگت ہے یا آپ کے آس پاس آپ کے دوست یا ریلیٹیو اس ڈیس آرڈر سے پریشان ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے کنٹیکٹ نمبرز آپ کے ٹی وی سکرین پر لگتار فلاش ہو رہے ہیں ڈاکٹر نیتکہ لیوکرڈرما یعنی سفید داگ یہ سنتے ہی لوگ ڈر جاتے ہیں آخر یہ ہوتا کیا ہے اور اس کا کارن کیا ہوتا ہے راہیلا جی یہ کوششن آپ نے بہت ہی اچھا میرے سے پوچھا ہے بیسیکلی سفید داگ جو ہے وہ آٹو ایمیون کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں مطلب کی جو پیگمنٹس ہیں جو ہماری سکن کو کلر دیتے ہیں وہ نشٹ ہونے لگتے ہیں جیسے کہ میلینن جو ہے وہ نشٹ ہونے لگتا ہے وہاں پر سفید داگ اتپن ہو جاتے ہیں وہ سکن کے پیگمنٹس وہاں سے ہٹ جاتے ہیں جن خاص خاص جگہوں پر وہ ہوتا ہے نشٹ وہی پر سفید داگ اپنی پریزنس دکھاتے ہیں اور اس کے ہونے کے بہت سے کارن ہے آٹو ایمیون ہے تو سب سے پہلے ایمیونٹی ہی پیشنٹ کی اگر ویک ہو تو وہ جلدی اس روگ سے پیڑیت ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ لیور کا سلو کام کرنا اور ساتھ میں بچوں میں پیٹ میں کیڑے ہونا بہت بڑی سمسیا ہے جس کے وجہ سے پورا نیوٹریشن نہیں مل پاتا اور یہ ساتھ ساتھ بہت سارے روگوں کو جنم دیتا ہے جس میں سے لیوکوڈما پرمک ہے اور تناو تناو ایک بہت بڑا کارن ہے لیوکوڈرما ہونے کا بھی اور لیوکوڈرما ہونے کے بعد تناو بڑھاوا دیتا ہے اس کو اس لیے یہ کچھ کارن ہے جن کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے لیوکوڈرما کا چکتصہ کرتے ہوئے بلکل ڈیٹیل میں ہم اس کے بارے میں چرچہ کریں گے لیکن ڈاکٹر نتی کا اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ گئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی بلکل ہلو بہت بہت سواغت ہے آپ کا ایمیل ہیلتھ کیئر میں آپ کا نام جان سکتے ہیں جی میں پدما بول رہی ہوں بنا رسے پدما جی بہت بہت سواغت کرتی ہوں آپ کا اور ہمارے سٹوڈیو میں ڈاکٹر نتی کا کھولی جی موجود ہیں آپ پوچھ سکتی ہیں جو بھی پریشانیاں ڈسکس کر سکتی ہیں جی نمشکار پدما جی نمستے ڈاکٹر صاحب نمستے میں پدما بولی ہوں میری بیٹی کا سفید ڈاک جو ہے آپ نے جو ایک دم ٹھیک کر دیا ہے اس کے لیے بہت بہت تنواز اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب ابھی اس کی پسلے مہینے شادی ہوئی ہے مجھے اتنی خوش ہی ہو رہی ہے اور میں آپ کو اتنا زیادہ دعائیں دیتی ہوں سچ میں میرا دل آپ کے لیے بلکل ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسے آپ کچھ ہیں آپ نے میری کتنی بڑی مصیبت ختم کر دی میں بہت پریشان تھی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت 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 بھنیواز اس وقت میں آپ کا شہ دیچ میں بھی کسیBuval سے بھی رہا نہیں کیا مجھے لگا میں آپ سے کسی طرح بات کرنی ہوں بہت روھم روھم آپ کو اتنی دعائیں دیتا ہے اپنیئی بڑی میری مصیبت ختم کر دی ہے کہ میں کیا کہوں میں آپ کو آشروبات دیتی ہوں دنیواز دیتی ہوں سب کچھ دیتی ہوں ڈاکٹر صاحب آپ بہت میرے کیا ہے میں بتا نہیں سکتی تانکیو پدما جی اتنی ساری دعائیں دینے کے لیے ہم نے آپ کو راہا دکھائی تھی آپ اس پر چلے ہیں آپ نے پرہیز کیا ہے دوا کھائی ہے ٹائم پر ٹائم پر فالو اپ کیا ہے یہ سب آپ کی محنت ہے اور اسی لیے آج خوشی بھی آپ ہی کی ہے سب سے زیادہ نہیں ڈاکٹر صاحب اس خوشی میں تو آپ کے پینا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا مجھے تو لگتا ہے آپ جیسے میرے لیے کیا فرشتہ بن کر آئیں اور میری ساری مصیبت آپ نے ختم کر دی پدما جی ہم آپ کے ایموشنز کو سمجھ سکتے ہیں آپ کی آواز میں وہ خوشی محسوس کر سکتے ہیں جو آپ نے اپنی بیٹی کا علاج کروانے کے بعد جو اس کو خوشیاں دی ہیں اس کے بعد جو آپ کو خوشی ملی ہے اور یقین ان میں بھی ڈاکٹر نتکہ کا یہاں پر دھنیوات کہنا چاہوں گی کہ اتنی اچھی انہوں نے راہ دکھائی اور جس پر چل کر آپ نے ریزلٹس بھی دیکھے ہمیں پوری امید ہے کہ آگے بھی آپ کی بیٹی کی زندگی خوشحال رہے گی اور آپ کو بھی دھیروں خوشیاں ملیں گی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو پر کال کرنے کے لیے thank you so much for calling thank you ڈاکٹر نتکہ پدما جی کی خوشی میں دیکھ سکتی تھی کہ کس طریقے سے وہ ظاہر کر رہی تھے یہاں تک کہ ان کا گلا بھی بھر آیا تھا کیونکہ یہ بیٹی کی اگر شادی نہیں ہو رہی ہے اور اس طرح کی پرابلم آ جائے تو بہت دکھ ہوتا ہے ڈاکٹر نتکہ ہم جیسی کی چرچہ کر رہے تھے کہ کن کارنوں کی وجہ سے ہوتا ہے ایسا بھی اکثر پائے گیا ہے کہ ہم لوگ بلکل نومل ہوتے ہیں ہری ڈیٹی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا اس کی باوجود کسی نہ کسی پروپرلی اگر بات کروں تو ڈائیٹ کی وجہ سے بھی سفید داگ ہوتے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے دیکھئے راہیلا جی آج کل جو ہمارا لائف سٹائل ہے سٹریس جو ہے بہت بڑھتا جا رہا ہے انسٹنٹ پوڈ کہیں یا پریزرویٹرز کہیں ہمارے لائف سٹائل میں بہت زیادہ آ چکے ہیں ہمارے کھان پان میں جس کا کسی پر بھی بہت اگر بہت لمبے تائم تک سیون کر جائے تو اثر ہو سکتا ہے چاہے وہ آپ کو سفید داگ ہیں یا نہیں ہیں اس لیے یہ ضروری ہے آج یہ سمجھنا کہ لائف سٹائل کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے اپنے ہیلتھ پر جو دش پر بہتا ہے جن چیزوں کا ان کا اپیوگ نہ کریں کم سے کم پریزرویٹیوز والی چیزیں استعمال کریں جس سے آپ کی امیونٹی برکر آ رہے ہیں دوستو اگر اب بھی آپ کے مند میں کوئی شنکہ ہے یا کوئی سوال ہے جو ہم یہاں پر ڈسکس نہ کر پائے ہوں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے فون نمبرز آپ کے ٹی وی سکرین پر لگا دار فلاش ہو رہے ہیں ڈاکٹر نیتکا یہاں پر ہمارے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے آپ ہی کی ٹیم کے ڈاکٹر محمد جنید جلگ چکے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ان سے بات کریں ہاں جی بلکل ڈاکٹر محمد جنید آپ کا بہت بہت سواگت ہے بھی بات آتی ہے تو کئی بار کہا جاتا ہے کہ پروپر سل لائٹ نہ ملنے کی وجہ سے یہ ڈس آرڈر ہوتا ہے اس میں کتنی سچائی ہے جی راہیلا جی بہت ہی اچھا سوال ہے اور میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ سورے پرکاش کا ہمارے پورے شاریلیک وکاس میں ایک بہت ہی مہتو ہے جیسے کی چھوٹی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے شریر کے ایک پورے وکاس کے لیے ویٹامین ڈی کی ہمیں ضرورت رہتی ہے ویٹامین ڈی ایک ایسا مایکرو نیوٹرینٹ ہے جو ہماری ہڈیوں کو ہمارے شریر کی گروت کو ڈیسائیڈ کرتا ہے اسی پرکار سے اگر ہم بھاری طور پر دیکھیں تو ہماری سکن پر ملنے والا میلین جو کی ہماری سکن کے کلر کو ڈیسائیڈ کرتا ہے جس سے ہماری سکن کو کلر ملتا ہے اس کا نرمان بینہ سورت کی روشنی کے نہیں ہو سکتا ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا جیسی کہ آج کل کا ایک کلچر بن گیا ہے کہ ہمارے گھروں میں ایسی ہے ہماری کاروں میں ایسی ہے ہمارے آفیسز میں یہاں تلک کیا چھوٹے چھوٹے بچے جو پہلے پلیگراؤنڈز میں کھیلتی تھے آج وہ بھی ایسی سکولز میں پڑھ رہے ہیں انہیں کھیلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے اور سورے پرکاش بھی نہیں مل رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے شریر کا پورا بکاس نہیں ہو پا رہا چاہے وہ اندری کو چاہے وہ بہاری ہو اور اگر اسکن کی بات کرے تو اسکن میں بننے والا میلینین بھی سورے پرکاش کی کمی سے نہیں بن پا رہا ہے ایسے میں ہم لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ سورے پرکاش کتنا محصہ پون ہے ہمارے لیے اگر ہمیں پروپر سن لائٹ ملے تو ہمارے سکن کی گروت اچھی ہوگی ہمارے سکن کے اوپر بننے والا میلینین اچھا ہوگا اور جس سے ہمارے سکن ایک ہیلدی گلوئنگ سکن بن سکے گی ڈاکٹر جنید ہم سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نیتی کا اور میں بھی آپ لوگوں کا بہت شکر گزاروں کہ آپ نے مجھے یہاں بولنے کے لیے باقا دیا ڈاکٹر نیتی کا یہ ہی ہمارے ساتھ ایک اور کالر جھڑ گے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر نیتی کا ہلو ہلو بہت بہت سواگت ہے آپ کا ایمل ہیلتھ کیئر میں آپ کا نام سارکا بجاج جی سارکا جی کہاں سے بول رہی ہیں آپ میں نیو ڈیلی سے بول رہی ہوں سارکا جی یہاں پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر نیتی کا موجود ہے سٹوڈیو میں آپ پوچھے کیا جانا چاہتے ہیں ہلو سارکا جی کیسی ہیں آپ ہلو ڈاکٹر نیتی کا تھانکیو ویری مچ آئیم ویری فائن یا گوڈ ٹو نو دات یا تیل می ڈاکٹر نیتی کا میرے بیٹے کو وائٹ پیچیز کی پروبلم ہے اور آپ سے ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ایمل سے جی اور چار سال کا میرا بیٹا جیسا کی ڈائیٹ پہ بہت کنٹرول کرنا پڑتا ہے بچوں کی جی اور کالے چنے آپ لوگ سجیسٹ کرتے ہیں دینے کے لیے روز ہاں جی بلکول چار سال کے بچے کو کالے چنے روز دینا تھوڑا مشکل کام ہے ایک تو ویسے ہی تھوڑا مشکل سے کھانا کھاتے ہیں اوپر سے کالے چنے روز کھانا کسی کے لیے بھی بورنگ ہوتا ہے تو بچوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے تو آپ مجھے سجیسٹ کریں گے کیس طرح سے میں اپنے بچے کو اور انٹریسٹنگ بنا کر کالے چنے دے سکتی ہوں جی بالکل سارکا جی آپ کا کوششن بہت ہی اچھا ہے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ایک جاگروک ماں ہیں الیلرٹ مادر ہیں آپ جنہوں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ آپ کو بچے کی ڈائیٹ کا دھیان رکھنا ہے ایک اچھے ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ تو دوا تو آپ کر ہی رہی ہیں جو کالے چنوں کی جہاں تک بات ہے دیکھئے وہ ٹریٹمنٹ میں بہت ضروری ایک رول پلے کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو سمجھایا بھی تھا ہم نے پہلے تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے کہ اگر بچہ کالے چنے کسی ایک ہی روپ میں نہیں کھانا چاہتے ہیں کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے اکثر چڑ چڑے ہو جاتے ہیں جب ان کو بہت ساری روک ٹوک لگائی جاتی ہے اور جہاں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ بچہ ویسے ہی نہیں کھا رہا ہے تو دیکھیں یہ ہمارا کام بڑھ جاتا ہے ایزا مدر ہمارا کام بڑھ جاتا ہے کہ ہم اسے ویرائیٹی چینج کر کر کے دیں اگر کالے چنے کی بات کریں تو آپ اسے بوائل کر کے دیں پرانٹھی میں بھر کر دیں یا اس کا آٹا پسوا کر اس کو یوز کر سکتے ہیں ڈیلی اس کی ڈائیٹ میں انکلوڈ کر سکتے ہیں اس کو بھگو کر چیلے کے روپ میں دے سکتے ہیں یا بیسن زیادہ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ بیسک فنڈا ہے پروٹین کا ایک رچ سورس ہے کالے چنے تو پروٹین رچ ڈائیٹ دینی ہے تو انی فارم میں جس بھی فارم میں دوں گی یہ کالا چنہ جیسے بیسن یا آٹا تو اس کا بینیفٹ بلکل سیم ہی رہے گا نا بچے کیلئے ہاں جی ہاں جی بلکل ایسا بلکل سیم آپ کو فائدہ دکھے گا بس بیسکلی بچے کے لئے انٹرسٹنگ ہونا چاہیے منوٹنوس نہیں رہنا چاہیے لمبے ٹائم تک کیونکہ اس کو یہ کھانا ہے اور چار سال کے بچے کے لئے وہی دنیا ہے جو ہم اس کو دکھاتے ہیں اس کو لائف سٹائل میں لانا ہے اس کو بہت زیادہ سٹرکلی یہ نہیں لینا ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے اس کو لائف سٹائل میں لانا ہے عادت پر جاتی ہے اچھا کھانے کی اور اچھے سے لائف سٹائل اپنانے کی تھانکیو سو مچ ڈاکٹر نیتکا آپ سے بات کر کر اور تسلی ہوئی ہے خوشی ہوئی ہے تھانکیو سو مچ تھانکیو فور کاللنگ سارکا جی تھانکیو تھانکیو سارکا جی ہمارے شو میں کال کرنے کے لئے تھانکیو سو مچ ڈاکٹر نیتکا ہم جیسے کہ یہاں پر بات کر رہے تھے کہ کن کارنوں کی وجہ سے سفید داگ ہوتے ہیں کئی نہیں کئی کاؤنسلنگ یا پھر فیزیکل ایکسرسائز بھی آپ اس میں انکلوڈ کرتے ہیں جی بلکل کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے بکر ہم یہاں پر ڈیزیز کو نہیں ٹریٹ کر رہے ہیں ہم پیشن کو ٹریٹ کر رہے ہیں جی جی اور وہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جی بلکل نکیتا جی آپ نے بہت اچھی انفرمیشن ہمیں دی ہمارے سبی درشکوں کے سوالوں کا جواب دیا ہمارے ساتھ موجود رہی اسٹوڈیو میں آپ کا بہت بہت شکریہ Thank you for having me here Thank you so much ڈاکٹر تو دوستو لیوکڈرما یعنی سفید داگ کوئی ایسا ڈسورڈر نہیں ہے جس سے کی ہم ڈریں اس سے ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور اس میں آپ کی help کرنے کے لیے ایمیل ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کی سینٹر 2699 مین پٹیل رو ویسٹ پٹیل نگر اپوزٹ میٹرو پیلر نمبر 208 نیو ڈہلی 110 008 ہمارے فون نمبرز ہیں 0801 010 3434 0786 100 3434 ہماری ایمیل آئی ڈی ہے cure at emilhealthcare.com ہماری ویب سائٹ ہے www.emilpharmaceuticals.com ایمیل ہیلتھ کیئر ہیلپنگ ان لیوکوڈرما یعنی سفید داگ اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو جاک رکھ کرنا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں کیسے لیوکوڈرما یعنی سفید داگ سے نپٹا جا سکتا ہے اگلے اپیسوڈ میں پھر چرچہ کریں گے لیوکوڈرما یعنی سفید داگ کے بارے میں کس طریقے سے اسے ٹیکل کریں کس طریقے سے اس کا علاج کریں لیکن تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں خوش رہیں کیونکہ ہمیں آپ کی فکر ہے موسیقی